السلام علیکم مائی نمیز جعبید اقبال ایوان اسپیڈ آرڈنیٹ کی سیریز میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کے جو ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے سٹینڈر ٹول بار اسپیڈ آرڈنیٹ میں جو ہمیں سٹینڈر ٹول بار ملتا ہے اس میں میں تھوڑا سوکت کٹیگریز تو میں کٹیگری بناوں گا تو اس میں جتنی بھی کنٹرولز ہیں یعنی جو نومل استعمال ہوتے کنٹرولز ہیں وہ اس میں سٹینڈر ٹول بار میں رکھی گئے ہیں اس میں اگر ہم کٹیگریز کرتے ہیں تو اس میں جیسے بولٹ لسٹ ہے جس کنٹرول کے ساتھ لگا ہوا ہے یعنی بولٹ لسٹ ہو گیا ڈراب ڈان لسٹ ہو گیا چیک باوٹ لسٹ ہو گیا اسی طرح کیسے ریڈیو بٹن لسٹ ہو گیا اور لسٹ باکس یہ وہ کنٹرولز ہیں جو بیسکلی ایرے یا کسی بھی کلیکشن سے یا ڈیٹا بیس سے ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں یعنی اگر ڈیٹا بیس میں سے آپ کو ڈیٹا فیچ کروانا ہے اور اس کو فیل کروانا ہے تو یہ کنٹرولز آپ کے اس پروپس کے لئے استعمال ہوں گے یا پھر اگر ہم نے کلیکشنز بنائی ہوئی ہے ایرے لیایایا یا کلیکشن کی کلاس سے اس کی ہے اگر ہم اس کے ذریعے سے ڈیٹا فیچ کروانا چاہتے ہیں فیل کرانا چاہتے ہیں تو یہ کنٹرولز آپ کے ان سے آئیس دی جو ہے ہم کلیکشنز لے لیتے ہیں اور کلیکشنز کی طرح کام کرتے ہیں تو جیسے ہمارے پاس ڈیفولٹ اپلیکشن ہم نے لاز کلاس میں بھائی دی میں اس کو کنٹینل کروں گا تو اس میں جیسے لوڈ کا ایونٹ ہے میں چاہتا ہوں لوڈ کی ایونٹ پر جیسے ہمارا فرم لوڈ ہو جائے تو یہ کنٹرولز فیل ہو جائے تو میں یہاں کلیکشنز کو یوز کروں گا جیسے کلیکشنز میں ہم نے جنری کلیکشن اگر ہم یوز کرتے ہیں ہم نے لسٹ جنری کلیکشن یوز کرنا چاہتے ہیں اور اس میں اگر میں نے کوئی بھی ٹائپ پاس کرتی وہ اسٹرنگ کی ٹائپ دے دی اور اس کی کلاس کا ہم نے اوکجک بنایا ہے تو لسٹ بیسیکلی ہمارے پر جنری کلیکشنز کی استعمال ہوتی ہے جس کی لیبریری آلیڈی کال ہوتی ہے ہمارے پر سسٹم کلیکشنز اور جنری کے نام سے لیبریری ہے جس کے اگرنس میں ہمیں لسٹ کی کلاس ملتی ہے مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو کام ہم ایرے کے ثورت کرتے ہیں تو ایرے میں تھوڑا سا اس کا سائنٹیکس سورہ ٹیپیکل ہوتا ہے کام کرنے میں تھوڑا تو مشکل ہوتی ہے تو یہ جنری کی کلاسز ہمیں دی گئی ہے جسے لسٹ ہو گیا ڈشنری ہو گیا جسے کیو ہو گیا سٹیک ہو گیا ڈائریکٹری ہو گیا یہ بسیکلی وہ اور مور دین ون ویلیو ہم اس کے اندر کیپچر کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پوری ویلیو کا ہم اس میں جو ہے وہ کسی بھی کنٹرل کو بائنڈ کر سکتے ہیں اس وی روڈ نیٹ میں تو لسٹ کی میں کلاس لوں گا لسٹ کی کلاس کے ساتھ ہم یہاں پر کوئی بھی ڈیٹر ٹیپ دے سکتے ہیں اگر میں سٹرنگ دینا جاتا ہوں تو میں سٹرنگ دوں گا جسے مطلب ہے جب میں ال کو ویلیو دوں گا جو اس کے لئے ایڈ کا میتھڈ ہوتا ہے ایڈ کا میتھڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کا مطلب اس کا ویلیو میں سٹرنگ میں پاس کروں گا اگر میں یہاں پہ انٹیجر اس کی ٹائپ دے جاتا ہوں اس کا مطلب انٹیجر کی ویلیو کو اسے ایکسپ کرے گا اور کسی اور ویلیو کو ایکسپ نہیں کرے گا حال بطلاہ اگر ہم اس کو اوبجیکٹ دے تھے یہاں پر تو دین وہ جو ہے سٹرنگ اور انٹیجر وگرہ جو بھی ہوگی اس طرح ہر طرح کی ویلیو کو وہ کیپچر کر سکتا ہے کیونکہ اس کی ٹائپ اوبجیکٹ ہو جائے گی تو میں نے یہاں پہ لسٹ اگر پاس کی ہے ہمیں لسٹ کی ویلیو سٹرنگ میں دیئے اور اس کو میں ویلیو دینا چاہتا ہوں تو ال ہمارا اوبجیکٹ ہے لسٹ کی کلاس کا تو ڈاٹ ایڈ کا ہمیں مہتر ملتا ہے ایڈ کا مطلب ہمارا وائیڈ میتھڈ ہے ہم اس کے ارگومنٹ میں آکے ویلیو پاس کریں گے اس سٹرنگ کی ہم نے ٹائپ سٹرنگ دی بھی تو اسے ڈائرگلی ہم سے سٹرنگ کی ڈیمانڈ کی ہے اگر ہم نے اس کو ٹائپ انٹیجر دی ہوتی تو وہ انٹیجر کی ڈیمانڈ کرتا تو میں اس سٹرنگ کی ویلیو دیئے تھا جسے فکر میں نے یہاں پاس کر دیا ہم نے کا پاکستان اور اسی طرح ہم نے کا لڈوٹ ایڈ ہم نے کہا دیا انڈیا اور اسی طرح ہم نے کا لڈوٹ ایڈ ہم نے کہا دیا ایران ہم نے workshops اس نے پاس کر دیا اور اسی طرح کسی ہم نے یہاں پر مجیل اس کا مطلب ہم نے کنٹریز دی دیا اس نے چار کنٹریز نے پاس کر دی دیا اب اگر میں کسی بھی لسٹ والے collection ہے سٹینر کنٹرولز کہنا جو لسٹ کے کسی بھی کنکشن کسی بھی باہنڈ کرنا جاتا ہے تو بہت آسان ہے اس بی میں کام کرنا بہت آسان ہے نہ ہمیں یہاں پہ فورڈیش کی لوپ چلانی پڑے گی اور نہ ہی ہمیں ڈیٹا گئی اور آہ 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 ریکارڈ کرانا پڑے گا ڈیریکلی جو ہے ہم کنٹرول کو فیل کرا سکتے ہیں اگر میں دیکھیں اس کے ڈیزائنر بھی آہ کے اور اگر میں کوئی بھی لسٹ والا کنٹرول لیتا ہوں جو کلیکشنز کنٹرول لی ہے جو میں ابھیوں کو بتایا تھا کون کو کلیکشنز کنٹرول لے جیسے ہمارا چیک بور لسٹ ہے دروپ ڈال لسٹ ہے میں جسے کہ میں کوئی بھی کنٹرول پاس کرنا جاتا ہوں تو اپنی جس کوی جو ہے اور ڈرائیگن ڈراپ کرنا ہے اب جیسے میں چیک بور لسٹ لیتا ہوں تو اب اس کو میں فیل کرنا چاہتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس ہم ڈیفولٹ میں کام کر رہے ہیں مجھے لگتا کوئی اپلکیشن میں شروع آیا ہے کیونکہ میں نے پچھلی فائل کو ہی میں نے جیوز کیا تھا تو میں نیا پیج بنا لیتا ہے اور ہم یہاں پہ ایک نیا پیج دے دیتا ہے اور ڈیفولٹ تھری ڈوڈے اس پیج لے رہا ہوں پلیس کوڈن سیپریٹ فائل میں کر دیتا ہوں اس کو اور یہاں پہ آکے ہم نے اس کے ڈیزائن پہ آکے اور میں جیسے پہلز میں جیک بود لسٹ دے دیتا ہوں اور اس کے لوڈیونٹ پہ آکے میں نے وہ جو کوٹ لگایا ہے تو اس کو میں کوپی کر لیتا ہوں یہاں پہ ہم نے دیفولٹ کے لوڈیونٹ پہ جو کوٹ دیا تھا اور یہاں میں اس کے لوڈیونٹ میں پاس کر دیتا ہوں اب جو میں نے چیک بوچ لسٹ پہ آئی ہے اس کا نام ہے بیسکلی چیک بوچ لسٹ چیک بوچ لسٹ one کے نام سے جس کا نام ہے اسی طرح کیسے میں یہاں دروپ ڈاؤن لسپی لیتا ہوں میں ایک ساتھ سب کو فیل کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اور دوسرے کلیکشنز جو ہمارے پاس آئیٹم میں جیسے لسٹ باکس ہے میں لسٹ باکس لینا چاہر لے سکتا ہوں اور یہاں سے ریڈیو بٹن لسٹ لینا چاہر ریڈیو بٹن لسٹ لے لیا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چیک بول لسٹ بولیٹ لسٹ ہو گیا یہ بھی ہم نے گئی پانچ کنٹرول ہمارے پاس ہے جو بسکلی کلیکشنز کے لئے استعمال ہوتے ہیں میں پانچوں کو یوز کر رہا ہوں اب جیسے چیک بورڈ لسٹ ہے اس کا نام چیک بورڈ لسٹ ون ہے میں اس کو فیل کر آنا چاہتا ہوں ہم نے سمپل کے دیم نے کہا چیک بورڈ لسٹ ون ڈاٹ ڈیٹا سورس کی ابھی پراپٹی ملتی ہے اور ڈیریکلی ہماری جو کلیکشنز کا اوبجیکٹ ہے ایل ہم اس کو وہاں سے اس کو ویلی کروس کر دیں گے نہیں ایل جو ہمارا اوبجیکٹ ہے لسٹ کی کلاس کا ڈیریکلی میں اس کو دے دوں گا اس کے بعد چونکہ ہم براوزر پر اس کا آوپٹ چاہتے ہیں چیک بورڈ لسٹ ون ڈاٹ ڈیٹا بائنڈ کا ہمارے پاس میتھر ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہمارے ڈیٹا جو ہے بائنڈ ہو جائے گا تو میں اب آپ کو یہاں پہ رن کر کے دکھاتا ہوں تو ہمیں پاس جو ہے چیک بورڈ لسٹ جو ہے ہمارے پاس کنڈریز کے نام سے جو ہے وہ فل ہو جائے گی دیکھنے ہمیں دیکھیں چیک بورڈ لسٹ جو ہے ہمارے پاس کنڈریز کے نام سے ہمارے پاس آکے یہاں پہ فل ہو گئی ہم جو بھی چیک لگانا چاہے بعد میں اس کے ایمن بھی لے سکتے ہیں اس کو مزید فردر پروگرامنگ بھی کر سکتے ہیں میں ساتھ سے بتاتا رہوں گا لیکن آج میں سی بھی آپ کو فل کرنا سکھاتا ہوں اور آپ کو اس سی بھی سٹینر ٹول بار کے اندر جو کنٹرول جو میں نے بتاؤں گا اسی طرح سے کہ میں ڈاپ ڈاون لسٹ جس کا اسے نام لکھا ہے ڈاپ ڈاون لسٹ ون سیم وہی کوڈ ہے ڈاٹ ڈیٹا سورس کی پروپٹی ہے کیونکہ کلیکشنز کا ایٹم ہے ایل جس کے بعد ڈیٹا موجود ہے ہم نے وہ پاس کر دیا اور ڈیرگلی اس کو بائنڈ کر دیا اس کے علاوہ کر دیکھا ہے اگر میں ون فرم پر کام کرنا ہو یا کسی بھی اور لینگویج پر بی ایش پی وغیرہ کسی بھی بھی کام کرنا ہو تو دن ہمیں فور ایش کی لوگ چلانی پڑتی ہے پھر وہاں سے ہمیں ڈیٹا کو فل کرانا پڑتا ہے یہاں بہت اس بھی بہت آسان ہے ان کنٹرز کے اندر آسانی سے ڈیٹا سورس کی پروپٹی میتھڈ کا ایک میتھڈ میں مل جاتا ہے ہم اس کے ذریعے سے جو ہے ویلی اس کو پاس کر دیتے ہیں اور بائنڈ کے میتھڈ سے ہم اس کو بائنڈ کر دیتے ہیں اسی طرح سے ہم نے ریڈیو پٹن لسٹ لیا ہم نے ریڈیو پٹن لسٹ ون اور اس کو بھی جو ڈیٹا سورس دے دیا اور اس کو بھی میں نے یہاں سے ایل پٹ سے کر دیا اور اسی طرح سے اس کو بھی بائنڈ کرنا پڑے گا اور ہم نے ڈیٹا بائنڈ کا مطل دے کے اس کو بائنڈ کر دیا پھر ہم نے جو لسٹ باکس لیا ہے میں اس کو بھی فل کر دیتا ہوں اور اس کو بھی ہم نے کہا ڈیٹا سورس اس کو بھی ہم یہاں باز کر دیں گے ایل اور اسی طرح سے ہم نے کہا لسٹ باکس ون .databind کا method دے کہ اس کو بھی ہم نے bind کر دیا اور اس کے رابعہ ہم نے جو لیا تھا bullet list دیا تھا ہم نے bullet list پر لے لیتے ہیں bullet list one .databind source equal to میں نے اس کو بھی else across کر دیا اور اسی طرح ہم نے bullet list one .databind کر کے اس کو بھی bind کر دیا تو ہمارے جو پانچوں contours جو ہے اس database جو ہم نے list کے اندر جو collection کے اندر جو value pass کتی countries کا نام دیا تھے پانچوں وجہ جو ہم جو ہمارے بس طرح سے fill ہو گئے تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے بسکلی کیا ہے کہ ہم نے جو پڑھا کہ ہم نے collections کے controls اس کو کیسے fill کرتے ہیں اور جب یہ collection سے fill ہو سکتے ہیں تو definitely database سے بھی fill ہو جائیں گے اور اسی طریقہ یہی ہوتا ہے simple data source کرنا ہے فوریچ کی لوپ چلانی ہے نکوش کرنی ہے اس پیو میں یہ variety provide کرتا ہے کہ ہم آسانی سے ان چیزوں کو اس طریقے سے ہم اس کو fill کر سکتے ہیں تو یہ collections کے item تھے اس کے علاوہ باقی controls میں ساتھ سے بتاتا رہوں گا آپ اس کی practice کرتے ہیں میں پھر اس کے بعد چھوٹی ویڈیو بناوں گا کیونکہ میں یہی comment آیا ہے کہ صرف اتنی بڑی ویڈیو بناتے ہیں میں مشکل ہی جاتی ہے تو میں ان controls کے one by one ساتھ سے سمجھاتا رہوں گا ہر ویڈیو کے اندر بعد میں میں اس کے اس کے بعد میں جو ہے وہ actions لینے نہ بھی سکھاؤں گا اور اس کا post become matter کیسے کھولتے ہیں اور اس کا event کیسے باز کرتے ہیں میں وہ بھی ساتھ سے بتاتا رہوں گا تو اس کی ساتھ سے practice کرتے رہے اگر event کو بھی دیکھنا چاہے اگر drop down list وغیرہ یا کسی کا بھی event ہم لینا چاہتے ہیں ہم directly دیکھیں event بھی لے سکتے ہیں میں آپ کو last class میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس اس پی کے جو controls ہیں وہ basically request اور response پر جلتے ہیں یعنی server کے پر request لے گیتے ہیں سرور سے response لے گیتے ہیں اور یہ request اور response کا جو process ہوتا ہے یہ basically ہمارا date جو ہے وہ post back کلاتا ہے تو اب دیکھیں جیسے ہم normally ہم کوئی بھی website بناتے ہیں اب ان میں سے جتنے بھی controls ہیں یہ جو بھی controls آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ controls ایسے controls ہیں جو ہم display کے لیے بھی use کرتے ہیں user سے information لینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اب جیسے یا country مجھے دینا ہے کہ ہم نے drop down دے دیا ہم نے select your country یا select your city یا select your town یا province دے دیا یا کچھ بھی دیا تو دیر ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں اس کا event نہیں چاہیے ہوتا اب دیکھیں میں event نہیں چاہیے میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں کہ ہمارا page still جگہ پر رکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اس کا event fire نہیں ہو رہا اس کا event fire نہیں ہو رہا بلکہ یہ page ہمارا جگہ پر still رکھا ہوا ہے میں اس کو بھی select کر رہا ہوں دیکھیں event fire نہیں ہو رہا تو اس سے مطلب ہے کہ page ہمارا still جگہ پر رکھا ہوا ہے تو اب جو ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں use کرنا چاہتا ہوں تو سمجھ لیں کہ simple جب کوئی بھی event fire نہیں ہو رہا اور اس کے ایکشن کرنے پر تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا پوسٹ بیک بند ہے پوسٹ بیک کیوں بند ہوتا ہے کہ یہ وہ کنٹورز ہیں جو ایک ریجسٹیشن فارم ہے جیسے اب ریجسٹیشن فارم کے اندر یوزر کا انفرمیشن لیا نیم فادر نیم ایج ایڈرز کنٹری دے دیا اب کنٹری وہ سیلیک کرے گا وہ یہ کنٹری کا ایونٹ نہیں چاہیے لاسٹ میں میں نے سیف کا بٹن پر بڑھائی ہو ہے سب میٹ کا بٹن بڑھائی ہو ہے جب وہ ساری انفرمیشن فیل کرے گا تو سب میٹ کا بٹن پرس کرے گا تو ابھی میں جیٹا بیٹ میں سیف کروں گا نا تو پھر مجھے اس کا ایونٹ نہیں چاہیے جب اس کا ایونٹ اس لیے اس کو بنایا گیا ہے اس کا پوسٹ بیک بائی ڈیفول بند ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا ایونٹ کی ضرورت کبھی کبھی بڑھتی ہے جب میں اس کا ایونٹ لینا چاہتا ہوں تو بھی ہمارے پر اپشن ہوتا ہے کہ پراپٹیز میں جا کے اس کا پوسٹ بیک کھول سکتے ہیں پراپٹیز میں جا کے اس کا پوسٹ بیک کھول سکتے ہیں پراپٹیز میں جا کے اس کا پوسٹ بیک کھول سکتے ہیں اگر اس کا ایونٹ چاہیے لیکن اگر میں یہاں پہ چیک لگاتا ہوں ابھی میں یہاں پہ ایک بڑن دیتا ہوں سیف کا تو اس کا مطلب میں یہاں سے اس کی ویلیو گیٹ کر سکتا ہوں درپ ڈاون سے ویلیو گیٹ کر سکتا ہوں لس بوکس سے ویلیو گیٹ کر سکتے ہیں چیک بوکس سے ویلیو گیٹ کر سکتے ہیں تو وہ وہ ایک تو الگ سرینایو ہے اور اگر میں اس کا ایو送ی لینا چاہتا ہوں اس سوال ہے کہ میں دروپ ڈاؤن کا ایوان لینا چاہتا ہوں تو تو اس سورت میں گ Ramon کے ایوان ہم نورمالی کنٹری دیتے ہیں کہ جیسے ہم کنٹری دیتے ہیں تو کنٹری کے اگنس میں ہم پرامینٹس پہ کرا دیتے ہیں تو میں سیلیکٹ کرے گا تو اس کی اگنس میں ہم سیڈی کو فرام کرا دیتے ہیں تو ریلسیشن فارم اسپیشلی جیسے ہمارے پاس جیسے شاپنگ کارڈ بنانا ہو شاپنگ کارڈ میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ایڈریس اچھے سچے طریقے سے ہم سمجھ لیا اور اگر اسے لکھائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ غلط لکھے گا لیکن اس طریقے سے ہم کنٹری پرومنس سٹی ایڈیا ایڈیا تک بھی اگر پہنچ جاتے ہیں تو دین اس کے بعد اگر ٹیک بوکس میں باقی پلوٹ نمبر یا بلڈنگ نمبر یا کوئی بھی ایڈیا نام لکھے گا تو ٹھیک ہے ہم سمجھوں میں ایڈیا تک تو پہنچ گیا ہے اس کے بعد پھر آگے فردہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھ لے گا تو پھر ہمیں وہاں پہ بائن کرنا پڑتا ہے پھر ایک دوسرے در اس کو کننک کرنا پڑتا ہے اسپیشلی ڈاپ ڈاون کا ہم ایک دوسرے در کننک کرنا پڑتا ہے تو پھر ہمیں اس کا پوز بیک چاہیے ہوتا ہے تو اگر پوز بیک کرنا ہمیں کھولنا چاہتا ہوں ہم میں سے کسی بھی کنٹر گم پوز بیک لینے چاہتے ہیں تو دیکھیں بائی ڈیفولٹ اس کا پوز بیک یہاں پہ آٹو پوز بیک فالس ہے آٹو پوز بیک اس کا فالس آرہا ہے اس کا بھی آرہا ہے اگر میں اس کو سیلیک کرتا ہوں تو اس کا بھی پوز بیک فالس آرہا ہے اس لیے اس کا ایونٹ فائر نہیں ہو رہا تھا اس لیے ایمنٹ فائن نہیں ہو رہتا کیونکہ اس کا پوسپیک فالس ہے اس کو میں سیلیک کرتا ہوں اس کا پوسپیک بھی فالس ہے اس کا خیر پوسپیکی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بھی بھی بیڈیفول پڑا ہوا ہے تو اس سے بطلب ہے کہ یہ سارے کنٹوز جو پانچوں کے پانچوں کنٹوز ہیں کلیکشن سے ریٹن لینے کے لیے بھی سوال ہوتے ہیں لیٹا بیس سے بھی ریٹن لینے سوال ہوتے ہیں اور نومل ان کی پوسپیکی ضرورت نہیں بڑھتی لیکن اگر ہم پوز پر کھولنا چاہتے ہیں میں اس کے ایونٹ پر کام کرنا چاہتا ہوں تو پھر آپ یہاں سے اوٹو پوز پر ایک خود ٹرو کر دوگے جیسے میں یہاں drop down list کے میں نے select کر کے اس کے property میں آگے اس کا اوٹو پوز پر میں نے true کر دیا تو اس کا اوٹو پوز پر ایک true ہو گیا اب جب true ہو گیا تو then اب میں اس کے ایونٹ کے use کر سکتا ہوں اور اگر میں اس کے ایونٹ پر آتا ہوں اور اس کا ایونٹ جو selected index change event ہے اس پر اگر آکے میں کوئی بھی کام کر لیتا ہوں جیسے for example میں print کروا لیتا ہوں اور میں نے آپ کو last class میں کہتا ہے ہم نے directly response.write کا ملتا ہے یا label لے لیتا label one dot text کر لیں اور میں نے کہہ دیا اس کے argument آکے ہم نے کہا drop down list one dot selected text کر دیں یا text کر دیں یا selected value dot twisting کر دیں تو یہاں سے میں نے اس کو text لے لیتا اب اس کا post بے کھول گیا اب یہاں تک ایک مسئلہ آئے گا جب ہم post بے کھولتے ہیں تو then کیا ہوتا ہے میں آپ کو last class میں کیسے سمجھائی تھی جہاں پہ ثابت ہو جائے گی میں آپ کو دکھاتا ہوں بہلے اس کو پہلے چیک کریں کہ ہوگا کیا اب جیسے ہمارا drop down ہے اس کا post بے کم نے کھول دیا اب جیسے جہاں سے آکے میں select کرتا ہوں for example میں یہاں پہ آکے ایران select کرتا ہوں جیسے ہی میں select کروں گا تو یہ دیکھیں پہلی position پہ آگیا اور اس نے مجھے پاکستان کا print دی جبکہ میں نے ایران select کیا تھا میں اگر انڈیا select کرتا ہوں تو اس نے پھر بھی آکے پہلی position پہ پاکستان کا output دے دیا چینہ کو select کیا تو چینہ کی جگہ بھی اس نے پاکستان کا output دے دیا کیوں اس کی ریزن کیا ہوتی ہے میں نے آپ کو last class میں بتایا تھا جب میں نے اس کو life cycle بتایا دیا آپ کو اس کے پیچھ ہی تو میں نے آپ کو یہ سمجھا جاتا کہ یہ پانچ ایمٹ سے گزرتا ہے پری رینڈر رینڈر پری انٹ انٹ اور پھر پانچ چوہ ایمٹ لوڈ کا ہوتا ہے اب جب پانچ ایمٹ سے گزرتا ہے تو اس سے پہلے کا ایمٹ رہتا ہے وہ ہوتا ہے انٹ کا یعنی initialize کا جو initialize کا ایمٹ آگیا ہے سب تک آپ کا control initialize ہو گیا اور جب control initialize ہو گیا تو سیمپل سی بات ہے جب initialize ہو گیا تو پہلی position پہ جلے جائے گا یعنی zero index پہ جلے جائے گا اور اس کا zero index ہے پاکستان لکھا گیا اگر میں یہ اب ایران سے لے کرتا ہوں تو ایران اس کا zero, one, two یعنی تیسے index ہے یعنی initialize سے گزرے گا جب control initialize ہو گا تو یہ پہلی position پہ آ جائے گا دیکھیں پہلی position پہ آگیا اس نے اس کا print دے دیا تو اب اس طرح کی سیناریو میں میں اس کو بھی اسے کروں گا تو یہاں بھی ایسے ہوگا اب اس طرح سیناریو میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں چونکہ ہم نے اس کو فل کر رہا ہے وہاں پیج کے لوڈ ایونٹ پہ تو جب اس کے پیج کے لوڈ ایونٹ پہ فل کر رہا ہے تو جب یہ لوڈ ہو رہا ہے تو init کے ایونٹ کے بعد آ رہا ہے لوڈ کا ایونٹ یعنی initialize ہونے کے بعد کا ایونٹ ہے تو initialize ہو گیا control تو zero index پہ جلا گیا تو اس وقت ہے لوڈ کا ایونٹ بات کہا رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو دو راستے ہیں یا تو آپ اس کو لوڈ سے اڑھا کے انٹ دے دو three انٹ initialize سے پہلے کا ایونٹ دے دو تو آپ اس کو دے دو گئے آپ نے کہا three انٹ تو اس کا مطلب ہے initialize سے پہلے کہ آپ نے اس کو ایونٹ دے دیا اب جب میں ایونٹ کو رکھا تو یہ مسئلہ سال ہو جائے گا کیونکہ initialize پہ جائے گا نہیں اور جب initialize پہ نہیں جائے گا تو zero index پہ نہیں پاس کرے گا اب دیکھیں میں یہاں پہ سلائے کرتا ہوں میں نے یہاں پہ ایک مثال ایران سلائے کر دیا تو ایرانی کا اوپٹ آ گیا اور اگر میں نے یہاں پہ دے دیا چائنہ چائنہ کا اوپٹ آ گیا پیج آپ کا post back بھی ہو رہا ہے ریکویس بھی لے کے جا رہا ہے رسپانس بھی لے کے آ رہا ہے لیکن جو آپ کا drop down فل ہو رہا ہے یہ آپ کا بیسیکلی post back کی وجہ سے drop down جو میں نے لوٹ پہ دیا تھا اب میں نے اس کو pre event پہ دی دیا initialize سے پہلے کی event پہ دیا سمطلب initialize وہ بات میں ہو رہا ہے پہلے اس کا event چل رہا ہے تو اس لیے جو ہاں اسی جگہ پہ رکھا ہوئے اگر لوٹ پہ دیتا تو انیشلائز ہو جاتا تو وہ event لے کے چلتا ویلیو بھی لے کے چلتا request لے کے response بھی لے کے آتا ہے لیکن جیسے لوٹ جاتا ہے تو اس سے پہلے initialize کے event پہ آگے وہ zero index پہ جاتا تھا اب جب اس کو ہم نے یہ کام کر دیا تو اس دن میں اس کو جو فل کر آیا ہے ہم میں اس کو فل کر آیا ہے وہ pre initialize سے پہلے کے event پہ فل کر آ دیا تو اس سے بطلب ہے یہ initialize نہیں ہوگا اس سے پہلے ہی output دے گا تو یہ آپ کا کام جو ہے easily جو ہے done ہو گیا اب میں جو بھی select کروں گا اسی کا output مجھے جہاں پہ پاس کرے گا تو I think آپ کو یہ سانگے آ گیا ہوگا post میں کیا ہوتا ہے post become میں کس طرح سے ہم کام کرتے ہیں کس طرح کیسے اس کا event لیتے ہیں اور کیسے اس کو جب ہم پاس کرتے ہیں میں اس کو اگر initialize پہ دوں گا تو بھی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ initialize کے event پہ آ جائے گا ہم میں تو initialize سے پہلے کا event دینا اس لئے pre initial ہو گیا تو میں آپ کو last last میں life cycle بدائے دی کہ pre render render pre net inner اور پھر load کا event ہوتا ہے تو ہم مند بہبن اس event کو use کر سکتے ہیں اس کا ایک راستہ اور بھی ہوتا ہے راستہ دوسرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں نہیں اور مجھے تو load ہی event پہ کام کرنا فور ایزم مجھے load event پہ کچھ اور بھی کام کرنا ہو میں چاہتا ہوں نہیں مجھے تو load event پہ چاہیے میں اس کو pre net پہ نہیں دینے جاتا ہوں دینا مباس ایک راستہ ہوتا ہے کہ جب میں اس کو fill کر آ رہے ہیں یہاں پہ coding کے ذریعے سے post back کو بن کر دوں میں کہتا ہوں if not page dot is post back اب جب میں یہاں پر آکے میں نے کہہ دیا not page is post back مطلب ہے کہ اب جب میں یہ سارا call اٹھاتا ہوں اور اس کے post back میں by force programming c sharp code کے ذریعے سے میں اس کو کہتا ہوں page کو post back اس code کو post back نہیں ہونے دینا یہ load سے پہلے init تو ہوگا لیکن post back نہیں ہونے دے گا اور اس صورت میں آپ کا data zero index پہ آپ کا drop down نہیں لانے دے گا اور آپ کو اسی index پہ رہے گا سیم بیسی ہو جائے گا بلکل صحیح output آئے گا جو میں سیلیک کروں گا اسی کا پہ جو ہے چاہیں تو اس کو جو ہے وہ post back by first code سے بن کر دیں تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کی control کو فیل کرنے کے لئے چاہے جیے لیں جو بھی control ہم جاس کریں گے لیکن اگر آپ نے اس کو اب جو میں نے یہاں پہ condition لگا دی اس کا بطلب یہ سارے کر سارا code اب post back نہیں ہونے دے گا یعنی میں سارے control آپ کو one by one بتا دوں اس کے بعد پھر اس کے آسانی کے ساتھ کوئی بھی application بناتے ہیں تو وہاں پہ پھر ہمیں ان چیزوں کے لئے چوائیس ہمارے پاس ہوگی آپ جی چھوڑی مسٹیک سمجھنے دا ہو آسانی سے میں application بنا سکے تو میرا اس کو practice کریں میری ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو subscribe subscribe کریں اور مجھ سے comment کریں اپنی فرمائش کریں جو بھی مجھے فرمائش جو آ رہی ہے جو بھی client کی requirement آ رہی ہے comment ساری اس کا against میں ویڈیوز بناتا ہوں میں ابھی تک اپنی طور پر کوئی چیز بھی شروع نہیں کر پا رہا ہوں جو comment آ رہے آپ دیکھ رہے comment بھی آپ پڑھ سکتے آپ کے سامنے بھی visible ہوتے comments آپ بھی پڑھ رہے میں بھی پڑھ رہا ہوں جیسے comment ساتھ میں اچھوڑا کام کرتا ہوں تو ساتھ سمجھ کرتا وہ آ رہا ہوں اس کو دیکھیں سمجھیں پسند آیا تو comment کریں میرے چینل کو subscribe کریں میری ویڈیو کو like کریں اور آپ بھی comment کریں جو بھی آپ کے requirement ہو کوئی بھی issues دوں تو اس کے against میں لازمی ویڈیو بنا کے آپ کو انشار رہا دوں گا ٹھوڑا time کے issue ہوتا ہے جیسے میں free ہوتا اس کے complete کرنے کوش کروں گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ کے بیچ میں ریکویسٹ آگے تو اس کو دیکھ لیں گے تو ٹھیک ہے پھر نیکس ویڈیو میں میں آپ کو آگے فردہ اس کے باگی کنٹوز بتاتا ہوں ٹھیک اللہ حافظ